رنگاریڈی ڈسٹک میں 348 ریال اسٹیٹ وینچرز اور لے آوٹس غیر خانونی پلارٹس کے ریجسٹیشن پر پابندی آئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی حکومت تلنگانہ نے رنگاریڈی ڈسٹک میں 348 ریال اسٹیٹ وینچرز اور لے آوٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں غیر خانونی خرار دیا رنگاریڈی ڈسٹک کے دس منڈلوں میں موجودہ ان لے آوٹس کو جو پنچائت لے آوٹس میں شامل ہیں انہیں غیر خانونی خرار دیتے ہوئے ان کے ریجسٹیشن پر پابندی آئے تلنگانہ کی جانب سے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کے دوران حکومت نے حیدرباد میٹروپولیٹن ڈولپمنٹ آثارٹی ہیچ ایم ڈی اے کے حدود میں زلے رنگاریڈی کے دس منڈلوں میں بنائے گئے ان ونچرز کو غیر خانونی خرار دینے کے اقدامات کیے جو کہ پنچائت لے آوٹ میں تعمیر کیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سابقہ پی آر ایس حکومت کے دور میں ریال اسٹیٹ تاجرین کو منمانی کا موقع فرہم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ادم کاروائی کے نتیجے میں ایچ ایم ڈی اے حدود میں پنچائت لے آوٹ حاصل کرتے ہوئے فروغ کیے گئے پلائٹس کی ریجسٹری پر حکومت کی جانب سے پابندی آئیت کر دی ہے کیونکہ حکومت تلنگانہ کا کہنا ہے کہ ان پنچائت لے آوٹ کے ذریعے ریال اسٹیٹ تاجرین معصوم غریب عوام کو لے آوٹ منظور پلائٹس کے نام پر ٹھگ رہے ہیں جبکہ ایچ ایم ڈی اے حدود میں پنچائت لے آوٹ میں پلائٹس کی فروغ کی گنجائش نہیں ہے ریاست میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کانگریز حکومت نے عوضیداروں کو ہدایت دی ہے کہ پنچائت لے آوٹ میں فروغ کیے گئے ان پلائٹس کو بخاہدہ بنانے کے بتریج اقدامات کیے جائیں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ان ہدایت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایچ ایم ڈی اے حدود میں موجود پنچائت لے آوٹ کے ریجسٹریشن پر پابندی آئیت کر دی جائے حکومت تلنگرہ کے فیصلے کے مطابق رنگاریڈی ڈشٹک کے جن منڈلوں میں لے آوٹ کو غیر خانونی خرار دیا گیا ہے ان میں شمشاباد منڈل میں سب سے زیادہ 133 وینچرز ہیں جو کہ پنچائت لے آوٹ کی بنیاد پر فروغ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوڑڑا اور کندکور میں دو دو لے آوٹ ہیں جو کہ پنچائت منظور لے آوٹ کے نام پر فروغ کیے جا رہے تھے شاباد منڈل میں تین لے آوٹ کو غیر خانونی خرار دیا گیا جبکہ مہین آباد میں 59 لے آوٹ کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے ان کے ریجسٹریشنز کو روکنے کے عقامات جاری کیے گئے حیات نگر منڈل میں 40 پنچائت لے آوٹ کو غیر خانونی خرار دیا گیا ہے اور سرور نگر میں 41 لے آوٹ ہیں جنہیں غیر خانونی خرار دینے کے عقامات جاری کیے گئے اسی طرح 35 لے آوٹ جو ابراہیم پٹنم منڈل میں ہیں انہیں غیر خانونی خرار دیا گیا جبکہ راجنگر منڈل میں 27 لے آوٹ کو غیر خانونی خرار دینے کے عقامات جاری کیے گئے بیورو ریپورٹ اے ہی نیوز اے ہی نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں